دوسری سے نے پاکستان میں ہجاب کو لے کر ایک اور پرنٹ دیکھنے میں آیا ہے بھائی تم لوگوں کا اسلام ڈبٹے سے کیوں شروع ہوتا ہے ڈبٹے پہ کیوں ختم ہو جاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہے ہیں آج ہم دنیا میں عورتوں کے ساتھ سلوک پر دوسرے بطرین ملک قرار پائے ہیں لانت ہے تم لوگ پہ لانت مگر پھر بھی سودرنے کو ہم تیار نہیں ہیں جمہوریت ہے پاکستان میں سنتے جائیے نہیں کوئی جمہوریت نہیں ہے یہ جمہوریت کے روپ میں بطری نامریت ہے ایک دن عورت بن کے بہار نکلو پاکستان میں سلک پہ نکلو تو تجھ کو پتا چلے گا کہ عورت کے پاس کتنے رائٹس ہیں بہار نکلو تو پیچھے لڑکے پڑھ جاتے ہیں پاکستان میں عزت کی عورت کی عزت تنتی محفوظ ہے کہ ساتھ سال کی بچی کو قبر سے نکال کے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جاتی ہے کیا پیغام دیا آپ لوگوں نے دنیا کو کہ یہ ہے عورتوں کا تحفظ یہ ہے عورتوں کے حقوق یہ کیا جاتا ہے یہاں پہ عورتوں کے ساتھ اگر آپ کو عورتوں کی عزت کا ابھی نظارہ کرنا ہے رائٹ ناؤ ابھی میرے ساتھ انارکلی وزار کا چکر لگا لیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں عورتوں کی کتنی عزت محفوظ ہے انڈیا اپنا جو سکہ ہے وہ دنیا کے اندر منوارا ہے بھارت بیس سال انتخابات کے جانب آگے بڑھ رہے پانچوہ اور آگے کا جو ٹینیور ہے پانچ سال کا وہ مودی کو دیا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے یہ عورت پاگل ہو گئی ہے وہ آ رہے ہیں ان کو دیا جا رہا ہے کیا دیا جا رہا بھائی تمہاری پاکستان کے اندر یہ سب ہوتا ہے کہ چناؤں ہونے سے پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ پی ایم کون بنے گا یہ ہمارا ہندوستان ہے یہ ڈیمکوریشی سے چلتا ہے یہاں پہ لوگ چنتے ہیں اپنے پی ایم کو اپنے جی ایم کو تو تھوڑے قائدے سے بولا کرو ہمارے پی ایم کے بارے میں اور ہمارے دیش کے بارے میں بھارت میں یہ جو انیس اپریل سے عام اتخابات شروع ہو رہے ہیں اور اگر بی جے پی خدا نہ خواستہ دوبارہ اکتدار میں آئی تیرا کیا ہوگا کالیا دنیا کے بڑے بڑے ایمبیسڈر جو ہے وہ انڈیا آ کر کہتے ہیں ہاں واو بھئی انڈیا ہے تو سب کچھ ہے انڈیاں دیفنیٹلی انہوں نے اپنا تمام تمام فرنٹس انہوں نے اپنے کور کیے یعنی پولیٹیکل بھی ڈیپلومیٹک بھی ڈیپلومیٹک بھی ڈیپلومیٹک بھی ڈیپلومیٹک بھی ڈیپلومیٹری بھی آپ نے اکثر یہ بات جرور سنی ہوگی کہ اسلام میں عورتوں کا درجہ بہت اچھا ہے جبکہ گوائی ان کی عادی معنی جاتی ہے وہ بات الگ ہے ان کو کہتی سمجھے جاتا ہے وہ بات الگ ہے لیکن اسلام میں عورتوں کا درجہ بہت اچھا ہے تو کتنا اچھا درجہ ہے آج آپ کا بھائی آپ کو دکھائے گا ایک مدر سے چھاپ اور ایک عام پاکستانی میں کیا فرق ہوتا ہے یہ آج آپ کو پتہ لگا ہے کہ مدر سے چھاپ اس سنسار پر صرف بوجھے 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 تو میں آپ کی زیادہ excitement بڑھاتا نہیں ہوں اور سیدھے چلتے پاکستان آئیے دیکھتے ہیں ملائے گا آپ نے مجھے میری permission کے بغیر touch کی آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا گناہ کیا آپ کو میں touch نہیں کہ آپ کے سر پر اپنی بہن سمجھے نہیں بہن نہیں you are not in my blood relation why you touch me without my permission یہ اسلام سکھاتے ہیں آپ کو اسلام نے ہمیں یہ سکھاتے ہیں یہ پردے کا حکم دیا تو مطلب کسی کی بھی ماں بہن کو ہاتھ لگاتے جاؤ گے کسی کی ماں میں نے آپ کو اپنی بہن سمجھتے ہیں آپ آپ ارسٹ ہو سکتے ہیں اس بات میں آپ کو پتہ ہے یہ social harassment ہے جو مرضی ہے کوئی اتنا جاہل کیسے ہو سکتا یار کیسے ہو سکتا ہے بتاو مجھے 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 پاکستان میں کتنی ویمنز ہے جو برکھے میں اور کتنی ویمنز جو پر لپٹے میں ہیں ہماری ہوئے میں کوئی دکھا دو تو وہ تو آپ کے گھر کا محول ہے میں اپنے گھر کے محول سے چلوں یہ بھی ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی سیکھ کے آئے آپ کی تربیت میں بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے کوئی آپ کی تربیت میں بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے دس ڈیفیکٹ تو میں نے کہا میں مدرسے سے سیکھ کے آئے ہوں سے آہ مدرسے سے کلائپنگ کرو یہ مدرسہ پرڈیکشن ہے کریں کلائپنگ ذرا یہ مدرسے صاحب جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں اپنی بیجیتی کراتے ہیں ان کے دماغ میں صرف عورتیں چل رہی ہوتی ہے کھالی فوکٹ کا فیطور چل رہا ہوتا ہے اور یہ اس کی ساکچت مشال ہے کہ لڑکی کھڑی ہوئی ہے لڑکی کے اوپر دوپٹہ پہنا رہا دوسرے کی ماں بہن کو پہنا رہا بھئی تیرے گھرک کو تو جا کے سمال لو اور نہیں تو کیا آپ کیوں نہیں بجھا رہے تالیاں آپ کیوں نہیں بجھا رہے مدرسہ میں یہ سکھایا جاتا ہے آپ کو یہ ہی سکھایا جاتا ہے ہم کیا ہوا تھا ایک لیڈیز تھی اور جنس بچوں نے چار سو تھے انہوں نے کیا 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 عورت کی عزت کییا کیا کیا دنیا ہسی ہے ہاں کیا عورت کی کیا عزت ہے آپ نے جو کیا آپ نے ٹھیک ہے جو یہ کر رہے ہیں سب سے بہتر کر رہے ہیں سمجھیں لیکن بیج میں کچھ ایسے ہیں اور کچھ نہیں ہیں سمجھ یہ بھی دیکھیں آپ مدرسے سے پڑھیں آپ سے میں مدرسے سے جو بچہ پڑھتا ہے وہ اسی طرح کی حرکتیں ہاں وہ زہر ہے اسی طرح آپ فلسطین کیوں نہیں جا رہے کیوں آپ کیوں نہیں جا رہے ہاں کیوں نہیں جا رہے جانگے نا ہم جائیں گے ڈھکرے یا اوڈر کی تکلیف کیوں نہیں آفرمی اچھا ہے نا مسلم جائیں گے یہ نا 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 بھائی یہ کیوں جائیں گے گزہ کے اندر یہ تو یہیں پاکستان کے اندر اور دو کے اوپر دوپٹے ڈالیں گے بھائی فلسطین آپ اپنی زمدار پہ ہمیں بیجتی ہیں بھائی میں کیوں زمدار پہ میں جانے کے لیے ریڈی ہوں بیجی بیجیے فلائٹس اوپن ہیں سب چھوڑے کروائیں آئیں اپنے پیسوں پہ جاؤں اپنے جذبیں بھائی جا رہے ہیں غزہ امداد جا سکتی ہے غزہ امداد جا سکتی ہے تو غزہ آپ ہی جا سکتے ہیں امداد جا رہے ہیں کوئی جا رہا ہے یہاں سے کسی کو حکومت جا رہی ہے زیادہ بارڈر کھولے ہوئے نہیں آپ کی حکومت فلسطین کے ساتھ ہے نہیں پھر آپ کیوں جا رہے ہو جب حکومت ساتھ حکومت ساتھ دے نا ہم تو ساتھ ہیں نا ان کے پھر اپیل کرو حکومت کو تو حکومت کو کنے میں تو کرنٹا فیر پہ بات کر رہی ہوں کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ جنگ شروع ہوگی ایران نے حملہ کیا اب اسرائیل بھی کرے گا ہمارا پروسی ملک ہے ہمارا سٹینڈ کیا ہے تو حکومت سٹینڈ لے کیوں نہیں لے رہی حکومت کیوں نہیں دے رہی یہ بتایا حکومت ایران آپ کے ساتھ کھڑے نہیں پھر کس بات کا سٹینڈ لے یار حکومت کس بات پہ سٹینڈ نہیں لے رہی ہے یہ تو بتایا آپ کس بات پہ نہیں لے رہی کسی بات پہ سٹینڈ نہیں لے رہی نہیں لے رہی کس بات پہ لے رہی ہے آپ بتایا آپ خود ہی تو کہتے ہو کہ مسلمہ نئی بتایا حکومت کس بات پر سٹینڈ لے پورا پاکسن جانے گری ریڈی ہے آپ کو بھی اس چیز کا علم ہوگا پورا پاکسن جانے گری ریڈی ہے گورنمیٹ سے اجازر لے کر دیں اپیل کر رہے ہیں اپلے پین اجازت دیں ہمیں چلو فلسطین چھوڑو ایران پر اٹیک ہو جاتا ہے تو کیا کرو گے ایران پر اٹیک ہو جاتا ہے تو کیا کرو گے اسرائیل جو بھی اس گھنٹوں میں ران پر ٹیک کرے گا جو بھی ہو جائے گا شہید ہو جائیں گا اور کیا ہوگا اس کے لئے اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا شہادت ہے شہادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے شہادت کی موت اس کے علاوہ کیا چاہتی آپ بھائی بات یہ ہے کہ خطے کے امن کو خطرہ ہے ہمیں اس وقت ایک پڑے لکھے انسان کیوں ہوتے ہمیں کیا ڈیسیشن لینا چاہیے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہیے پاکستان کو سٹینڈ لینا چاہیے فلسطین کے ساتھ پاکستان نے ابھی تک تو ساتھ ہونا چاہیے یہ صرف یہ صرف جذباتی بیان بازی ہے جب فلسطین جائیں تو پھر پتا چلے گا ہمت کس میں ہے ہمت کس میں ہے یہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن کوئی جانے کے لئے کوئی راستہ تو ہمیں بتائیں بچے مر رہے ہیں بھوکیں ان کو کچھ نہیں کھانے پینے اور ادھر ہم ایدھیں منا رہے ہیں دابتیں کر رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ہمارے بہن بھائیں ہیں وہ تو ہمیں کچھ ان کے لئے سوچنا چاہیے اور سنیں ابھی تک ویڈیو کو لائک بھی نہیں کیا اور ہاں شیئر بھی نہیں کیا اور سسکرائب کرنا تو بھولی گئے ہو جلدی سے کرو لائک شیئر اور سسکرائب اور کمینٹ میں پھیجا کو پہلتے ہوئے جنور جانا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لات رہتا جائے ہند وندے ماترم جائے شر رہم جائے شر رہم جائے شر رہم